السلام علیکم ویورز وزیفہ رائٹ پر ایک بار پھر خوش آمدید حاج ہم اسلامی ہسٹری کے سب سے حیران کن واقعے کے بارے میں جانیں گے جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمیمت داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات دجال سے ہوئی ملاقات کا واقعہ جاننے سے پہلے ہمیں دجال کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسلامی روایت میں دجال ایک پور اسرار اور بد کردار شخصیت ہے جسے اکثر جھوٹا مسیحہ یا دجال کہا جاتا ہے اس کے ظہور کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اگاہ کیا ہے ہمارے نبی نے اس جھوٹے دجال کا نقشہ کھینچا ہے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے امت کو اس ایک آنکھ والے جھوٹے سے نہ ڈرائے ہو دیکھو وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے دجال ایک آنکھ کا اندہ ہے اس کی پیشانی پر حروف کفر کا فا راہ ہیں جسے صرف مومن پڑھ سکے گا ہم تمیمت داری اور ان کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں حضرت تمیمت داری پہلے اسائی تھے جو کہ اس سفر کے بعد مسلمان ہو گئے یہ شاندار سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا اور اس کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت تمیمت داری اور ملاہوں کا ایک گروہ نے اریبین سی کی طرف سفر کیا جب حضرت تمیمت داری اور ان کے ساتھی اریبین سی کے اس پار روانہ ہوئے تو انہیں ایک اچانک اور پور تشدد دفان کا سامنا کرنا پڑا اس دفان نے ان کے جہاز کو راستے سے ہٹا دیا اور انہیں ان کی منزل سے دور ایک نامعلوم جزیرے پر لے گیا وہ ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر اس جزیرے پر اترے ان کی ملکات ایک درندے سے ہوئی جس کے بال بہت بڑے تھے انہوں نے کہا تم پر افسوس تم کیا ہو اس نے کہا میں الجسا ہوں ہم نے پوچھا الجسا کیا ہے اس نے کہا تم اس شخص کے پاس خانکہ میں جاؤ وہ تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے ہم نے سوچا کہ کہیں یہ درندہ شیطان تو نہیں اور پھر ہم ڈر کر بھاگ گئے پھر ہم بھاگتے ہوئے اس خانکہ میں پہنچے جہاں ہم نے سب سے بڑا آدمی دکھا جس کے ہاتھ گردن سے بندے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے ٹکنوں تک لوہے کی بیڑیوں سے جکڑی ہوئی تھی ہم نے کہا افسوس تم کون ہو اس نے بولا چل ہی میرے بارے میں معلوم ہو جائے گا مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں جو جہاز پر سفر کر رہے تھے مگر سمندر میں ایک توفان آیا جسے ہمارا جہاز بے قابو ہو کے اس جزیرے پر آ گیا پھر اس نے کہا مجھے بیسان کے خجور کی درخت کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا تم ان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو اس نے کہا کہ کیا وہ درخت پھل دیتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس نے کہا جلد ہی وہ پھل دینا بند کر دیں گے پھر اس نے ہم سے تبریہ جیل کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے ہم نے کہا ہاں اس میں بہت سارا پانی موجود ہے کہتا جلد ہی وہ جیل بھی خوشک ہو جائے گی اس نے ہم سے چشمہ زگر کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس پانی سے لوگ فصلے اگاتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور لوگ بھی اس پانی سے فصلے اگاتے ہیں پھر اس نے ہم سے پوچھا مجھے نبی کے بارے میں بتاؤ اس نے کیا کیا ہے ہم نے کہا وہ مکہ چھوڑ کر یسرب یعنی مدینہ میں عباد ہو گئے ہیں اس نے پوچھا کیا عرب اسے لڑتے ہیں ہم نے کہا ہاں وہ اپنے آپس کے لوگوں پر غالب آ گئے تھے اور انہوں نے ان کی عطاعت کی تھی اس نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے بولا اگر ایسا ہی ہے تو ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی عطاعت کریں اب میں اپنے بارے میں بتاؤں گا میں دجال ہوں اور انقریب مجھے ظہور کے اجازت دی جائے گی باہر نکل کر بلک میں سفر کروں گا اور کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا اور چالیس راتے رہوں گا لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ کیونکہ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں میں جب بھی ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے لگوں گا تو وہاں موجود فرشتے تلوار لیے مجھے رکیں گے اس سارے واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاتھی ممبر پر ماری اور تین بار فرمایا یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے یہ تیبہ ہے نبی نے پوچھا کیا یہ بات میں نے تم لوگوں کو بتائی نہیں تھی سب نے بولا ہاں بتائی تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہیرہ شام یا بہیرہ عرب میں نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ نے اس چینل کو بھی دیکھ سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ان کی سومتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی